محمد ظاہر صاحب پوچھتے ہیں کورونا وائرس کے میت کو غسل دیے بغیر دفنا سکتے ہیں؟ بس غسل تو جنازے کے لیے ضروری ہے اور اس کے بغیر جنازہ نہیں ہو سکتا تو غسل دینا تو میت کو ضروری ہے البت شریعت میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے تو اس حوالے سے بھی دو تین حل موجود ہے اور سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کسی ڈاکٹر کے تجویز سے کوئی ایسا طریقہ موجود ہو جس میں اگر میت کے بدن کو چوا جائے خائل کے ساتھ تو اس سے وہ بیماری لگنے کا کوئی خطشہ نہ ہو کیونکہ کرونا وائرس ایسی چیز ہے جو ابھی تک طبی تحقیق ہے کہ یہ ہوا کے ذریعہ منتقل نہیں ہوتی بلکہ یہ باقاعدہ منتقل ہونے والی چیز ہے ایک جسم سے دوسرے جسم کی طرف تو جب ہوا کے ذریعہ منتقل نہیں ہوتی تو ظاہر ہے میت میں کوئی ایسی چیز تو نہیں یہ البت اس کے بدن پر اگر وہ وائرس لگا ہے تو اس سے اس طرح بچا جائے سکتا ہے کہ ہاتھوں پر دستانے پہنے ہوئے ہوں پلاسٹر کے کسی اور چیز کے اور موہ بھی ڈام لیا گیا ہو تو ظاہر اس کو غسل دینے میں حرج نہیں ہے اگر کوئی ڈاکٹر اس سے منہ نہ کرے تو یہی طریقہ اختیار کیا جائے گا کہ ہاتھ پر دستانے پہن کر اور موہ کی حفاظت کر کے اس کو غسل دیا جائے اگر اس سے مسئلہ ہو رہا ہو طبی حوالے سے نقصان دے ہو تو پھر دوسرے درجے میں یہ ہے کہ ذرا فاصلے سے میت پر پانی بہائے جائے پائب کے ذریعہ یا کسی اور چیز کے ذریعے کیونکہ جو مسنون طریقے غسل ہے وہ تو پراپر طریقہ ہیں فرض تو اس سے بھی ادا ہو جاتا ہے کہ میت کے بدن کو پانی پہنچائے جائے کسی بھی طریقے سے تو فرض غسل ادا ہو جائے گا اور یہ بھی کافی ہے تو دوسرے درجے میں اس پر بعمل ہو سکتا ہے اور تیسرے درجے میں یہ ہے کہ اگر اس سے بھی مسئلہ ہو خدا نہ خواستہ تو پھر تیمم بھی کرا جا سکتا ہے میت کو اور تیمم میں بھی ہاتھ لگانا ضروری نہیں یہ ہاتھ پر کپڑا یا دستانے وغیرہ پہن کر تیمم میت کو کرا جائے تو میرے خیال میں اتنا وہ نہیں ہوگا کہ یہ بھی نکیہ جا سکے کوئی نہ کوئی طریقہ بارحال موجود ہے اور بغیر غسل یا تیمم کے جنازہ پڑھنے کی یہاں کوئی گنجائش بظاہر نہیں بن رہے